اسلام علیکم ارواان امید ہے آپ سب لوگ برکل ٹھیک ہوں گے تو رات ویڈیو میں ہم نے اس ٹائن شار کو سکرپ کر کے ایک شیپ میں دیا تھے اور یہ بہت اچھا بن گیا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کو کریں گے ٹیکچٹر پینٹ جو کہ سب سے مجھے کا کام ہے تو ویڈیو سٹر پینٹ سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جنہیں سبسکرائب نہیں کیا وہ جو دی سے جا کے کریں اور ہنڈرڈ سبسکرائب کر دیں اور اس ہنڈرڈ سبسکرائب پہ ایک سرپرائز آنے والا جو کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی آئے گا تو جب یہ سٹارٹ کرنے میں ویڈیو کو آئی سے کرتے ہیں ٹیکچٹر پینٹ اس میں سکرپ کرنے کے لیے میں نے یوز کیا ہے کریز ڈو اور ڈرو براش کا بھی کافی یوز کیا تھا میں نے اسے سپرینٹ اور ریڈیس وغیرہ بڑھا کے اور کام کر کے اس میں کافی رنکز آٹھیں یو میں نے شیفٹ اور شیفٹ دبائیں دبائے اگر کوئی سکرپٹنگ ٹول یوز کریں گے تو وہ سموڈ ٹول بہت جاتا ہے اور پھر وہ مارا سفیس سموڈ ہونا چیز ہو جاتا ہے اور اگر ہم کنٹرول دبائے ایک ٹول سے سکرپ کریں گے تو پھر وہ اس کا انوارٹ ہو جائے جیسے میں ڈرو براش اگر کروں گا تو وہ ایسے سکین بائر کی طرف ہو جائے گی یہ اس طرح اگر میں ڈرو براش کو کنٹرول دبائے کروں گا تو اس طرح اندر کی طرف وہ سکرپٹ کرے گا ابھی ہم اس کو کرتے ہیں ٹیکسٹر پینٹ تو سب سے پہلے اس کا ہم کریں گے یووی اس کا پہلے یووی میں بنائیں گے اور اس کو ہم کریں گے ٹیکسٹر پینٹ وہ بھی ایمیج ٹیکسٹر ہے تو جیلی کرتے ہیں اس کو ٹیکسٹر پینٹ کرنا پہلے تو ہم اپنا سپلٹ ایریہ کھا دیں گے ورٹیکل سپلٹ اس کو لفٹ سائٹ پہ دیتے ہیں ثرد سپیس دیا اور یہاں ورک سپیس میں اس کو دے دیں گے یووی ایڈیٹر اب ہم اس پورے کو سلٹ کر کے ٹیاب موڈ میں جائیں گے ایڈٹ موڈ میں پہلے اس ان دو آئیس جو میں نے بنائی ہیں ان کو کرتے ہیں اس سے کونیکٹ یعنی جوائن کرتے ہیں اب یہ ہوا سلٹ اب دوسری والی آنکھ بھی اور پھر ہم اس کو بارڈک ساتھ کر دیں گے جوائن کنٹرول ج اور بھی جوائن اب اس پورے کو کرتے ہیں ہم ایڈٹ موڈ میں جتنے ورٹیکس ہیں اس میں اور ان کو سلٹ کرک کر کے یہاں پہ ہم کریں گے رائٹ ٹک اور یووی میپ اگر رائٹ ٹک میں نہ آئے تو ہم یوٹ باہ دیں گے تو ادھر یووی میپیں ہم اس کو کریں گے سمارٹ یووی پروڈجیکٹ اس کو کریں گے اس کو کریں گے اس کو کریں گے اوکے تو یہاں پہ اس کا پورا یووی میپ آ جائے گا یووی میپ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی جیسے باکس کو کور کرنا ہو تو ہم اس کو بیل پیپر ہوتا ہے پھر اس کے باکس پہ کور کرتے ہیں تو اس طرح یہاں پہ ہم ایک سیلیکٹ کر کے جیسا یہ unwrap ہو ہوا ہے یہاں پہ یووی میں ابھی اسے کہتے ہیں کہ اوکجیکٹ کے ورٹیسز کو unwrap کرنا تو یہ پورا اس کا یووی میپ ہے اور یہ صرف ایڈن موڈ میں ہی نظر آتا ہے اگر ہم اس میں جا کے اوکجیکٹ موڈ میں جاتے ہیں تو یہ نہیں نظر آئے گا تو ہمارے ورٹیسز جہاں پہ ہوں گے تو تب ہی یووی میپ ہمارا نظر آئے گا ادھر اس طرح اور اب ہم اس کو نام دے دیں گے فائل نام دیں گے اس یووی میپ کو کہ رائٹ ٹگ رائٹ ٹگ نہیں اس کو ڈائنو ٹیکسٹے دے دیں گے یا پھر یووی میپ جو اس کا ہم نے بڑایا ہے فائل فائل اور اس کے بیس کلر کو لگ کریں گے اگر ہم بیس کلر یہاں کے بجائے ایدھر نوڈ جو اس یہاں پہ ایسا لگتے کہ یہاں پہ کوئی وائر جڑے گی اس کو اگر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ کافی بانچ اف آپشنز نظر آئیں گے یہاں پہ ہم ایمیج ٹیکچر کو سریک کر کے یہاں اوپن کریں گے یہاں ہم کوئی اپنی ایمیج بھی لگا سکتے ہیں اور کچھ نیو کریٹ بھی کر سکتے ہیں نیو ایمیج ٹیکچر تو بائی ڈیفولٹ یہ بلیک ہوتا ہے تو ہم نیو کریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو نیو دینا بہت ضروری ہے تو ہم اس کو سیمپل دیں گے ڈائنو ٹیکسٹر ڈائنو ٹیکسٹر ڈائنو ٹیکسٹر اس کا ایلفہ کلوز کر دیتے ہیں کیونکہ ایلفہ ہمیں گلاس کی طرح ٹیکسٹر دیتے ہیں جسے ہم جسے وہ کلیر آنسوس میں آ جاتی ہے تو ہمیں وہ نہیں چھوئی جو ہمیں اتنی سیٹنگ کری تھی اس کا ریزولوشن ہے ہائٹ اور بینٹ ہوتی ہے اس کو بیڈی فالت میں دانے دیں اور کلک کریں اوکے اب یہ اس میں چینجز ہوئی ہیں جو ہم نے اس میں کیا اور اگر یہ ہم شیڈنگ ایڈیٹر میں بھی دیکھیں تو اس میں یہ پرینسپل بیس دی ہے اور آؤٹپوٹ ہمارا لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ کنیکٹر ڈائنو ٹیکسٹر ہوتی ہے ایمیل ٹیکسٹر کا نام اب یہ ہم پیچھے ویکٹر کے ساتھ ایک وائر لے کریں گے تو ایک منیو پر ہوں گا یہاں ہم لکھا ہے اور ایک منیو پیچھے میں ہمیں بتاتا ہوں کے یوووی میں ہے جو ہم نے اس میں اب آپ کو بنایا ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ یوووی میں ہے اگر یہ تو دو ہمارے دیورٹ شیڈنگ ہوتے ہیں شیڈنگ نوٹس اور دائنو ٹیکسٹر ہمارا جو ہم نے اس لئے یہاں پر ایڈ کیا اور اس کے ویکٹر کو یو بی کے ساتھ کنیکٹ کیا اور نیکسٹ ہم اس کے یو بی ماب کو اب اس کے ٹیکٹر پینٹ ورکسپیس میں جائیں گے تو اب ہم اس ٹیکٹر پینٹ ورکسپیس میں آگئے ہیں اور اگر ہم یہاں سے کوئی کلر سیٹ کرتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں میں نے یہاں سے ریڈ کلر پسٹر کیا میں اب اس کے اوپر ایکچولی میں پینٹ کر سکتا ہوں یہ تھوڑا سا لائگ ہوگا لیکن ہو جائے گا ہوگا ضرور اسی طرح ہم اپنے دائنو پر کلر کر سکتے ہیں بلیک کلر کو فرحال اگنور کیجئے اور باقی کلر پوری باڈی میں ہو جائے گا اس طرح ہم ٹیکٹر پینٹ کر سکتے ہیں اور اب میں ٹیکٹر پینٹ آپ کو پورا کلتے لکھاؤں گا میں اس کو اوپر تکر سے ریڈ کرتا ہوں گا اور پھر سائٹ سے لائٹ کرتا ہوا بلکل لائٹ ریڈ اور براؤن کو مکس کر کے پھر ہم کریں گے سائٹ سے اورینج براؤن یالو کلر کو مکس کر کے پھر اس پہ کریں گے اس کے اوپر آتے ہیں اور اس کے اوپر لائٹ کرتے ہیں پہلے پھر براؤن کو سائٹ سے اٹھا کر کے اتنا زوم ان اس کام کو تھا کری کرنا پڑے گا ہاں یہاں پہ میں تھوڑے الگ ڈیزائن اور کلر میں بنا رہا ہوں ایسے ہمیں یہ براؤن گری ایسے کلر میں ہوتے ہیں یہ بارے ڈائے سورج یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کیسے کلر چوز کریں ہمیں اپنے براؤن کا سائٹ تھوڑا چھوٹا کروں گا اور اتر سے یہاں تک اور اب مزید چھوٹا کر کے اتنا یہاں پہ ہمیں سائٹ پہ یہی کلر کرتے ہوں گا لیکن تھوڑا سا اس کو ڈارک کریں گے اتنا یہاں پہ اتنا ٹھیک ہے سائٹ پہ ابھی اوپر والے تر سے دیں اسی کے سائٹ پہ کریں اپنا برش کو سائز بڑھا کے اتنا اور سٹریندھ بڑھیں گے سٹریندھ کام کریں گے اب یہ سٹریندھ فول ہے شیفٹ اس کو کریں گے کام ابھی اس کی تھوڑی سٹریندھ زیادہ کرنے پڑے گی کیونکہ ہمیں ڈائریکٹ ایک دم لائٹ پہ نہیں جانا شیفٹ ایف شیفٹ اور ایف یہاں پہ اور اب ہم اس کو ریڈ کلر کرتے رہیں گے اس طرف اور اس میں ہم ریڈ کرنے کے پاس براؤن کلر بھی مکس کریں گے کیونکہ ایک جیٹ ریڈ پورا نہیں اچھا لگے گا اس میں براؤن شیڈ دینا پڑے گا اس کو یہاں سے ٹیل ہوگی اب بیک کی طرف آتے ہیں اس کو تھوڑا پھیلا کریں گے بیک پہ یہاں پہ اور یہاں سے بھی اس کے اوپر اوپر بھی تھوڑا تاکہ زیادہ برائٹ نہ لگے لیکن ہائی لائٹ ہو کے ریڈ ڈار کلر ہے اوکے اس کو تھوڑا آگے کی طرف یہاں پہ بیلکل یہاں پہ کرنا اوکے اب اس سائٹ سے براؤنش کلر دینا شروع کریں گے یہاں پہلا اور اس کو ایک بار کر کر ہم ہم رائٹ کل کریں تو ہم براؤنش بڑھا سکتے ہیں اوکے پہلے ایک بار دیکھ لیا کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس پہ ٹیکچر پہنٹ کریں گے یہاں سے کہ توڑا ہی ہوتا ہے لیکن ہو جائے گا یہاں پہ یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا ٹیکچر کیا میں نے اس کی بیگ پہ بہت ہی اچھا سا کول ایک ڈیسائن بنائے ہیں اور اس سطح میں تھوڑا تھوڑا کر کے پوری اس کی بارڈی کا کروں گا ٹیکچر پینٹ اور اس کی آئی بھی بنا دیں گے ہم اور اس کی پاؤں کے بھی طرف سے کریں گے اور اس کا نیکس بارڈ بھی بہت جلد آئے گا اس کا بیس کا میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے اوپر ریڈ براؤنش سے قدر میس کر کے میں نے ٹیکچر پینٹ سے ڈیسائن کیا اب ہم نیچے کی طرف سے بھی لائٹ کھلا دیں گے پورا کبھی یہ ہی نہیں دے گا اس میں شیڈز کدر بھی آئیں گے اور اس میں لائٹ کدر بھی پرائٹنس اور ڈار کلر بھی آئیں گے اس کی پوری لک اچھی لگے گی اس کا نیکس پارٹ میں بہت جوگ میں آنے والا اور وہ ہی آپ کو فائنل لک دکھائے گا اور اس کا نیکس پارٹ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ موڈل اور اس کا پینٹ اتنا بھی اچھا لگا تو ویڈیو کو جا کے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہنڈرڈ سبسکرائبروں کو ٹوپلی اکھر کرتے ہیں اور تاکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آفیس